نمسکار دوستو دیش کے راجنیتی کی تیہاس میں یہ گھٹنا بھی یاد رکھی جائے گی کہ بھارت میں کم سے کم اس کورونا کال میں ایک راج سرکار گری تھی کامل نات کی ایک بنی تھی شیورا سنگھ چوہان کے نترتوں میں اور کورونا کال میں ہی سرکار کا پہلا منتری منڈل ویستار بھی ہوا 20 مارچ کو کامل نات کو راج بہون جا کر کے استیفہ دینا پڑا تھا کیونکہ کانگریس کے جوتی رادیتی سندھیا سمرتھک 20-22 اہمیلے نے ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور ویدھان سبھا کی صدستہ سے استیفہ دے دیا تھا بہت اٹھا پٹک ہوئی کافی پریاس ہوئے کہ ویدھان سبھا میں بہومت ثابت کرنے کی نوبت نہ آئے بہومت ثابت نہ کرنا پڑے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ گیا اور سپریم کورٹ کے نردیش پر جب انہیں بہومت کا پریقشن دینا تھا پیدھان سبھا میں تو اس سے پہلے ہی انہوں نے استیفہ دینا مناسب سمجھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی سرکار کے پاس اب بہومت رہ نہیں گیا ہے 20 مارچ کو انہیں استیفہ دینا پڑا تھا 23 مارچ کی رات کو قریب نو بجے شیو راج سنگھ چوہان نے چوتھی بار مدی پردیش کی کمان سنبھا لی مکھے منتری پد کی شپت لی لیکن تب آکیلے ہی انہیں شپت لینی پڑی اور اب 23 مارچ کو شپت لینے کے بعد 21 اپریل کو انہوں نے کرونا کال میں ہی اپنے منتری منڈل کا وستار کیا ہے پانچ منتریوں کو شامل کیا گیا ہے یہ ہیں نرطم مصرہ کمل پٹیل مینا سنگھ یہ تینوں مولتہ بھارتے جنتہ پارٹی کے ہیں ان میں سے نرطم مصرہ کمل پٹیل پہلے بھی منتری رہ چکے ہیں دو جوتی رادتی سندھیا کے سمرتھک جو اب ایمیلے نہیں ہیں جنہوں نے ویدھان سبا کی سدستہ سے بھی استیفہ دے دیا ہے ان کو بھی منتری بنایا گیا ہے ایک ہے تلسی سلاوٹ جو کملنات سرکار میں سواست منتری تھے چار بار کے ایمیلے ہیں اور دوسرے ہیں گووین سنگھ راجپوت جو تین بار کے ایمیلے ہیں اور کملنات سرکار میں پریوہن منتری تھے پانچ میں سے دو جوتی رادتی سندھیا کے سمرتھک ایمیلے ہیں ایمیلے کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ویدھان سبا کی سدستہ سے وہ استیفہ دے چکے ہیں تو جن کے پاس ابھی ایمیلے شپ نہیں ہے جو ویدھان سبا کے سدستہ نہیں ہیں انہیں نیامانوسار چھے مہینے کے بھی تر پھر سے چناؤ لڑکر کے ایمیلے بننا پڑے گا تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو ان کے پاس ستمبر اکتوبر تک کا سمیں ہے لیکن بات وہی ہے کہ اگر کورونا کال اتنا لمبا کھچ گیا یا کچھ دوسری استثیاں پر استثیاں نرمیت ہوئی تو کہیں ان کے سامنے بھی ویسا ہی سنکٹ کھڑانا ہو جائے جیسا ہم مہاراشت میں وہاں کے اودھاو تھاکرے کو تیس مائی سے پہلے پہلے کسی نہ کسی صدن کا صدس سے بننا انیواری ہے ویدھان سبہ کے چناؤں بھی ہو نہیں سکتے ہیں ویدھان پریشد میں وہ جا سکتے ہیں لیکن راججپال کے کوٹے سے ان کے منتری منڈل نے راججپال سے سفارش بھی کر دی ہے راججپال وہاں ابھی فیصلہ نہیں لے رہے ہیں جس پر سنجے راؤت کا بیان بھی آ چکا ہے کہ راجبھون کو سیاست کا اکھڑا نہیں بنایا جانا چاہیے کچھ اس طرح کی بیان باجی وہاں ہو رہی ہے یعنی اودھاو تھاکرے کی چنطائیں بڑھ رہی ہیں جیسے جیسے تیس مائی کا سمیں نجدیک آ رہا ہے تیس مائی کو ان کو مکھے منتری بنے ہوئے چھے مہینے ہو جائیں گے امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ راجبھال آلٹیمیٹلی ان کو ویدھان پریشد کے لئے نامیت کر دیں گے اور ان کی کرسی بچ جائے گی پر اب مدی پردیس میں جوتی رادیت سندھیا کے دو ایسے سمرتھکوں کو منتری پد کی شپت دلائی گئی ہے جو ویدھان سبھا کے سدست نہیں ہے اور مدی پردیس میں ویسا اوپشن بھی نہیں ہے جیسا مہاراشت میں ہے یعنی ویدھان پریشد نہیں ہے اس لئے ان کو چھ مہینے کے بھیتر ویدھائی کی کا چناؤ لڑنا پڑے گا ویدھان سبھا کی سدست لینی پڑے گی جہاں تک پریشن ہے کہ اس منتری مندل کا ویستار کیول پانچ ہی منتری کیوں شامل کیے گئے ہیں تو یہ سوچنا مل رہی ہے کہ وارتی جنتہ پارٹی نترتو ابھی کسی بھی طرح کی بڑی ناراجگی کا ادبھاو نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کسی طرح کے احسنتوش کی خبریں آنی شروع ہوں گصہ ناراجگی کی باتیں آئیں سندھیا سمرتھک ناراج ہوں یا بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی لوگ ناراج ہوں اس لئے چونکہ شیوراج سنگھ چوہان اکیلے مکھے منتری پد کی شپت لینے کے بعد سے ہی کورونا کال میں سنگھرس کر رہے تھے کوئی سواست منتری بھی نہیں تھا اور منتری منڈل میں بہت سارے فینسل لینے ہوتے ہیں اکیلے مکھے منتری چیف سیکریٹری کے ساتھ عدیکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر کے فینسلے کر رہے تھے پچھلے قریب قریب ایک مہینے سے اس لئے سکیں اور کچھ بیبھاغوں کا جو مہتوپورن بیبھاغ مانے جاتے ہیں ان کا بھار مکھے منتری اپنے سے تھوڑا سا کم کرے اور دوسرے لوگوں کو جمعیداریاں سوپے ان پانچ منتریوں کے شپت گرہن میں الگ جو جاتیاں ہیں ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے حالانکہ اگر پورے مدی پردیس کے الگ جیلے اور شیطر دیکھیں تو ان کو پردیس دینا پانچ منتریوں کے شپت گرہن میں یہ آسان نہیں تھا پریکٹیکل بھی نہیں تھا جہاں تک پرشن ہے کہ اس کرونا کال میں شپت گرہن کیوں آئیوز کرنا پڑا تو بڑی وجہ تو یہی تھی کہ چونکہ شیورا سنگھ چوہان نے اکھیلے شپت لی تھی اور سارا کام کاج وہ خودی کر رہے تھے ساری بھاگ دار سنگھرس کر رہے تھے تو اس لئے منتری 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 بنانے کی مانگ آرہی تھی اس لئے اس کو تھوڑا کم کیا گیا اور شپت گرہن میں ایک مہتوپون بات یہ دیکھی گئی کہ سوشل ڈسٹینس نگ کا پالن کیا گیا حالان کی جن منتری نے شپت لی ہے انہوں نے ماسک وغیرہ نہیں پہنے تھے پر جو ادھیکاری ان کے آسپاس تھے جو ریجسٹر میں سائن وغیرہ کرا رہے تھے وہ ماسک پہنے ہوئے تھے مکھ منتری اور راج پال کی جو کرسیاں تھیں وہ بھی تھوڑا دوری سے لگائی گئی تھی اور جو منتری شپت لے رہے تھے وہ دور سے ہی جو وہاں اپستت تھے راج پال کا اور مکھ منتری کا ابھی وادن ہاتھ جوڑ کر کر رہے تھے ہاتھ ملا کر کے نہیں کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور ابھی تک اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لیں ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ آگے آنے ویڈیو اور ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ رہے بہت بہت دنیوید Namaskar